ایک زمانے میں افریقی سوانہ کے وسیع اور رنگیم میدانوں میں دوستوں کی ایک غیر متوقع جوڑی رہتی تھی ایلارہ ہاتھی اور لیو شیر وہ پڑوسی علاقوں میں پیدا ہوئے تھے اور قسمت نے ان کی تقدیر کو ایک انوکھے بندھن میں باندھ دیا تھا جو جانوروں کی بادشاہی کے فطری ترطیب سے بالا ترت ایلارہ اکرنندہ آنکھوں والی ایک نرم دیو اور دل کے منظر کی طرح وسیع و عریض جس میں وہ گھومتی تھی پورے لیور میں سب سے زیادہ ہمدرد اور خیال رکھنے والا ہاتھی ہونے کی شہرت رکھتی تھی دوسری طرف لیو ایک مغرور اور شہانہ شیر تھا جو اپنی زبردست صلاحیت اور باوکار تز عمل کے لیے جانا جاتا تھا ان کے اختلافات کے باوجود تقدیر میں ان کی راہیں انتہائی غیر متوقع طریقے سے جوڑ دی تھی ایک دن جب ایلارہ گھاس کے میدانوں میں پورم طریقے سے چر رہا تھا شکاریوں کا ایک گروہ سوانہ پر اترا جس سے جانوروں کی بادشاہی کی ہم اہنگی کو خطرہ تھا لیور آنے والے خطرے کا مشاہدہ کرتے ہوئے خاموشی سے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کی طاقت اور حمد فرق کر سکتی اونچی گھاس سے گزرتے ہوئے لیو ایلارہ کے قریب پہنچا اور اسے قریب آنے والے خطرے سے خبردار کیا دونوں جانوروں نے اگرچہ سائز اور فطرت میں مختلف تھے فوری طور پر اپنے گھر اور ساتھی مخلوق کو آنے والے خطرے سے بچانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ایلارہ نے اپنی بے پناہ طاقت کے ساتھ شکاریوں کے خلاف الزامات کی قیادت کی اور ایک زبردست لکاوت پیدا کی جس پر شکاری آسانی سے کابو نہیں پاسکتے تھا لیو نے اپنی تیز چستی اور طاقتور گرج کے ساتھ ان لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا جو سوانہ کے جانوروں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ایلارہ اور لیو کا غیر امکانی اتحاد ایک نارکنے والی طاقت ثابت ہوا شکاری ہاتھی اور شیر کی حمد اور اتحاد سے مغلوب ہو کر سوانہ کو ایک بار پھر سکون سے چھوڑ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے ایک دوسری کی بہادری اور وفاداری کے شکر گزار ایلارہ اور لیو نے ایک پائدار دوستی قائم کی جو جانوروں کی بادشاہی کا چرچہ بن گئے ہاتھی اور شیر اپنے تمام باشندوں کی حفاظت اور بہبود کوئی ارقینی بناتے ہوئے میدانی علاقوں کی نگرانی کرتے رہے وقت گزرنے کے ساتھ ان کی کہانی دور دور تک پھیل گئی ایک افثانہ بن گئی جو سوانہ کی ہواوں سے گونجتی رہے ایلارہ اور لیو حمدد ہاتھی اور طاقتور شیر ان غیر معمولی چیزوں کی علامت کے طور پر کھلے تھے جو اس وقت حاصل کی جا سکتی ہیں جب مختلف مخلوقات اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر مشترکہ مقصد کیلئے مل کر کام کرے اور اس طرح غیر متوقع جوڑی نے افریقی سوانہ میں گھومنا جاری رکھا ان کی دوستی اتحاد کی طاقت اور اس جادو کا ثبوت ہے جو اس وقت ہو سکتا ہے جب افراد چاہے کتنے ہی مختلف ہوں عظیم تر بھلائی کیلئے اکٹھے ہیں